اسلام علیکم میں ہوں ہنیہ عزیشان امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر و آفیت سے ہوں گے آج کل گردوں کی بیماریاں بہت زیادہ ان ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو گردے میں سوزش ہو جاتی ہے یا پھر ورم ہو جاتا ہے یا پھر پتری ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ گردے فیل ہونے کی جو بیماری ہے وہ بہت زیادہ کومن ہیں آج ہم اسی بیارے میں بات کریں گے کہ ہم اپنی خوراق میں کیا تبدیلی لاسکتے ہیں کہ ہم ان بیماریوں سے بچے رہیں ہمیں گردوں کی پرابلم نہ ہو آج کی سوڈیو میں میں آپ کو ان سبسیوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کے استعمال سے آپ گردوں کی تکلیف سے بس سکتے ہیں آج ہم ان سبسیوں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے جسم سے زہریلے مواد کو نکالتی ہیں اور آپ کی گردوں کو صحت مند بناتی ہیں سب سے پہلے ہم جس سبسی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے بند گوپی اس میں پوٹاشیم سوڈیوم وائٹامن اور انٹی آکسیڈنٹس وافر مقدار میں پائی جاتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس عام طور پر ہمارے جسم میں جو فاصل مادے ہوتے ہیں ان کو نکالنے کے لیے کام کرتے ہیں یا پھر ہمارے جسم میں جو تضابیت بن رہی ہوتی ہے ان کو ہمارے جسم سے نکال دیتے ہیں بند گوپی میں وائٹامن سی وافر مقدار سے پایا جاتا ہے وائٹامن سی جو ہے وہ ہماری امیونیٹی کو سٹرانگ کرتا ہے ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے جسم میں بننے والے زخموں کو ختم کرتا ہے ہیلنگ کے لیے بہترین ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ نے بند گوپی کا استعمال اپنے خوراک میں کیسے کرنا ہے زیادہ تر کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو سیلڈ فارم میں کھائیں اگر آپ پکا کے بھی کھا رہے ہیں تو اس کو بہت زیادہ پکائیں نہ کیونکہ جب ہرے پتر والی سبسیوں کو زیادہ پکایا جاتا ہے تو اس میں اس وائٹامن سی اور فولک ایسیڈ چلا جاتا ہے تو اس لئے کوشش کی جائے کہ آپ سبسکے کو کچھا کھائیں پر اچھی طرح دھو کر کھائیں دوسری جو سبسی ہے وہ ہے پھول گوپی یہ بھی بند گوپی کی فیملی سے ہی تعلق رکھتی ہے اگر ہم پھول گوپی کا استعمال اپنی ڈائیٹ میں کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں گردوں کی بہت سی بیماریوں سے محپوس رکھتی ہے بہت سی لوگ ہیں جن کو شگر کی وجہ سے گردوں کو پرابلم ہوتا ہے اگر آپ کو شگر ہے تب بھی آپ کے لئے بند گوپی اور پھول گوپی بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ اگر آپ کی شگر زیادہ ہے تو آپ کے گردے سب سے زیادہ افریکٹ ہوں گے گردوں کی خرابی کی وجہ سے آپ کے بہت سی انزائمز اور ہارمونز جو ہیں وہ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اور بہت زیادہ بیماریاں آپ کے اوپر افریکٹ کرتی ہیں اس لئے کوشش کریں کہ بند گوپی اور پھول گوپی کا اپنی ڈائیٹ میں استعمال کریں تھرڈ نمبر پر جو سبزی ہے وہ ہے لسن اپنی ڈائیٹ میں لسن کا استعمال کریں کیونکہ لسن گردوں میں سے فاصل مادے نکالنے کے لئے بہت مددکار ثابت ہوتا ہے گارک میں وہ انٹی میکروبیل پروپرٹیز موجود ہیں جو کہ گردے کے فاصل مادے کو نکالنے کے لئے بہت موثر ہیں لسن نہ صرف آپ کے بلڈ پریشر اور شگر کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ یہ آپ کو بہت سی گردوں کی بیماریاں سے بھی محفوظ رکھتا ہے چوتھر نمبر پر جو سبزی ہے وہ ہے کھیرہ کھیرہ ایک ایسی سبزی ہے جو کہ نوے فیصد پانی پر مشتمل ہوتی ہے اور گردوں کی خرابی کی ایک سب سے اہم وجہ یہ ہے جب ہماری جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو پھر ہمیں گردوں کے مسائف شروع ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیں کوشش کرنے چاہیے ان خوراکوں کا استعمال کیا جائے جس میں پانی کا کنٹنٹ زیادہ ہے اچھا خاص بات یہ کہ آپ نے چپی کھیرے کا استعمال کرنا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کھیرہ چھلکے کے ساتھ استعمال کریں ایسا کرنے سے آپ کو فائبر بھی ملے گا اور بہت سے ایسے غزائی اجزاء ہیں جو کہ آپ کے گردوں کے لئے بہت اچھے ہیں اگر آپ کھیرے کا استعمال چھلکوں سمیت کریں گے تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اچھا خاص طور پر اپنے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے چپی کھیرہ چھلکے کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے دھونا ہے اور پھر استعمال کرنا ہے پانچوے نمبر پر جو سبسی ہے وہ ہے پیاس پیاس میں فائبر بہت اچھا پایا جاتا ہے پیاس میں وائٹیمن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے پیاس میں اسے پولیفیلونک فائٹو کیمیکلز پایا جاتے ہیں جو گردوں کے سلس کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں کیونکہ جیسے یہ سلس خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ کو گردوں کی سوجش کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے گردے فیلئر ہو سکتے ہیں پیاس میں بہت سے ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو آپ کو انفیکشن سے بچاتے ہیں اس کے اگر آپ گردوں کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنی ڈائیٹ میں پیاس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجئے اب جو لاس سبزی ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنا لگیں وہ ہے سلات پتہ سلات پتے میں بھی پانی وافن مقدار میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں وائٹیمنٹ سی فالک ایسیڈ اور بی سکس جو ہے وہ وافن مقدار میں پائے جاتے ہیں جتنے بھی غزائی عزت جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے یہ آپ کے گردوں کی سوجش کو کم کریں گے گردوں میں موجود فاصل مادے کو خارش کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے امید کرتی ہو میری ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ بھی اپنا خیال رکھیں اپنی ڈائیٹ میں اگر آپ کو گردوں کا مسئلہ ہے تو یہ تمام چیزیں اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریں تاکہ آپ ان بیماریوں سے بس سکیں کیونکہ آپ کو یہ بات تو بتا ہی ہوگی کہ صحت زندگی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس پیاری سے زندگی کا خیال رکھئے ان چیزوں کا استعمال کیجئے جو آپ کے لئے فائدہ مند ہے اللہ حافظ